السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ والعلم العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والتحریت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومعلی السخلین جدیل حسن والحسین ابل قاسم المصطفی محمد والسلام علی وزیرہی وصحرہی وصاحب لوائی وخلیفتہی مولانا علی ابن عبی طالب والسلاة والسلام علی امت المعصومین خصوصا سیدنا ومولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجه الشریف روحی وارواح العالمین لترام مغتمه الفدا وَلْلَانَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ دَائِهِ مَجْمَعِين مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِ مِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّين اما بعد وَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا وَأَمِيرُ الْمُبِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسِقُمْ وَنَفْسِ بَتَقْوَ اللَّهِ خدا کا شکر ادھا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دیا اور ہم کو اس نے حسین کے عزاداروں میں اور ان کی عزاداری کرنے والوں میں ہمارا شبار کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس عزاداری کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اس عظیم نعمت پر ہم خداوند عالم کے شکر گزار ہیں یقیناً اس زمانے کے لوگوں نے یزید اور اس کی فوج نے یہی سوچا تھا کہ کرولہ کو اس تبتے ہوئے سہرہ میں ریستان میں کرولہ کو وہیں پر دفن کر دینا ہے حسین کو قتل کرو اور پھر اس کے بعد قصہ تمام ہو جائے سارا خدا خدا کرنے کا جذبہ سب ختم ہو جائے گا وہیں پر کرولہ کو دفن کر دینا ہے یعنی یہ الفاظ نہیں ہے یقینی طور پر ان کو احساس یہی تھا کہ سب کچھ ایک قتل کے ذریعے ختم ہو جائے گا لیکن توجہ برمائیں تیرہ سو اسی سال گزرنے کے بعد بھی سن اکسٹھ ہجری سے چودہ سو اکتالیس آ گیا آج تک کوئی کربلا کو دوا نہیں سکا ہے ہر روز ہر سال بہتر سے بہتر طریقے سے پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے اور دشمنوں کی بڑی سازشیں ہیں کہ اس عزاداری کو خراب کیا جائے اس عزاداری کو کمرنگ کیا جائے لیکن وہ مخلص خون جو رائے خدا میں حسین اور اصحاب حسین نے دیا ہے اس کا بدلہ ایسا خدا نے دیا ہے کہ آج تک دنیا میں حسین بھی زندہ ہے کربلا بھی زندہ ہے اور اس کے سہارے سے اسلام بھی زندہ ہے یقیناً ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی اتمنان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر کا سجدہ اور شکر کے لیے آمادہ ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں خود شب و روز عاشور میں ہمارے امام نے ایک خدبہ دیا ہے میں اس خدبے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں راوی اس خدبے کے خود ہمارے چوتھے امام ہیں کہتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں تھا پھر بھی میں اپنے باپ سے ذرا سا قریب ہوا دنو تو پھر میں نے سننا شروع کیا کہ میرے باپ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا سمعتو ابی یقول لی اصحاب ہی میں نے سنا کہ میرے والد اپنے اصحاب سے یہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے جملہ جو کہا ہے اُسْنِ عَلَى اللَّهِ عَحْسَنَ السَّنَا وَاَحْمَدَهُ عَلَى السَّرَّائِ وَالدَّرَّا میں حمد و سنہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی تعریف کرتا ہوں احسن السنہ بہترین تعریف اپنے پروردگار کی کرتا ہوں اور حمد و سنہ حمد کرتا ہوں بہترین حالات میں بھی اور مشکلات و پریشانی میں بھی سخترین حالات میں بترین حالات میں آپ ذرا غور کیجئے عمر کا آخری حصہ ہے بیوی بچے ساتھ میں ہیں خیمے میں قبضے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے اور تیس ہزار دشمنوں کے لشکر نے گھیر رکھا ہے اور ایسے حالات میں بھی امام جو پیغام دے رہے ہیں کہ میں حمد و سنہ و شکر الہی بجال آ رہا ہوں یہ حمد و سنہ الہی کس طریقے سے بہرحال ایک غلط خیال ہے اور اس خیال کو لوگ پھیلاتے بھی ہیں کہ جب انسان شکر کرے گا اس وقت کے جب اس کو نعمتیں ملیں گی نعمتوں میں انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے یہ خیال ہے مصیبت و پریشانی کے وقت کیسا شکر کرنا جبکہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے شکوے کی عالم میں کر رہا ہے خلق الانسانو حلوہ ان الانسان خلق حلوہ بے شک انسان بہت ہی جلدباس پیدا ہوا ہے پیدا کیا گیا ہے جلدباس ہے حلو ہے حریص ہے لالچی ہے شکایت ہے قرآن کی کہ جب اس تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی صدمہ پہنچتا ہے اس کو نالو فریاد بلند کرنے لگتا ہے ہائے وائے جزوہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اس تک کوئی نیکی اور بھلائی پہنچتی ہے تو یہ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرُ ہو جاتا ہے یہ اس بھلائی کو دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتا خیرات و بھلائی جو آتی ہے اس کے لیے یہ کنجوس بن جاتا ہے سب کچھ اپنے پاس دبا کے رکھنا چاہتا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے یعنی اس شکوے کا انداز اس شکایت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہر حال میں انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے خدا وند عالم کا شکر کرنا چاہیے کسی بھی حال میں انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے حلوع کا مطلب ہی ہوتا ہے حریس و لالچی ہونا تین صفتیں ہیں آپ پر خدا نے بیان کی ایک حلوع کہ انسان حریس و لالچی ہے اور دوسرے جزوع یعنی بڑی فریاد و نالا و خوان کرنے والا چلانے والا ہے اور تیسرے منوع یعنی بخیل و کنجوس ہے خیرات و بھلائی کو روکنے والا ہے یہ صفات بیان کی گئی ہے بہنحال انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے اب یہ حال میں چند سال پہلے برجے تقلید گزرے ہیں آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گل پائے گانی خدا ہمارے تمام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے اور تمام علماء و مراجع جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے بیمار پڑے کوئی دیکھنے کے لئے گیا ان کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ شکر خدا کر رہے ہیں شکر ہے خدا کا شکر ہے خدا کا بیماری کی حالت میں شکر خدا اس نے سوال کیا کہ جناب آغا آخر بیماری بھی شکر کی جگہ ہے مریض ہیں آپ بیمار ہیں آپ شکر ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جب انسان بیمار پڑتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان کا یہی حقیدہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو یہ بیماری تطہیرن لزنوب گناہوں کو پاک کرنے کے لئے ہے کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے لئے گناہ جو ہوتے ہوئے ہیں اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے انسان اور اگر گناہدار نہیں ہے انسان متقی و پریزگار ہے انسان تو پھر یہ بیماری رعفعود درجات ہوتی ہیں درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہیں کہ انسان کی منزلت اور مقام کو خدا وندعالم بڑھانا چاہتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ انسان کا گناہوں سے پاکیزہ ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے اسی دنیا میں پاک ہوا جا رہا ہے انسان کے درجات ایمانی میں بلندی کا ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے کہ انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں کہا بلکل ہیں تو کہا کہ جب دونوں نعمت ہیں تو لاکھ میری بیماری شدید ہو میں ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں توجہ فرما رہے ہیں ہر حال میں انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے دسمے امام حضرت امام حادی علیہ السلام کہ ایک صحابی ہے ابو حاشم جعفری کسی وجہ سے اہلہ بیت کی دوستی کے سلے میں جیل میں تھے زندان میں ڈالے گئے زندان سے نکل کے جب آئے تو اس وقت بیوی بچے سخت مشکلات میں تھے پریشانی کے عالم میں تھے فاقع کر رہے تھے پریشان ہوئے حالات سے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے امام کی خدمت میں حاضری دیں اور ان کے پاس جا کے شکوہ شکایت کریں کہ کیا حال ہے ہمارا قریب پہنچے جب امام کے سلام کر کے جیسی بیٹھے امام نے سوال کیا ابو حاشم خدا و اندعالم نے جو نعمتیں تمہیں دیں ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا تم نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے اپنے ذہن میں خیال کیا کون سی نعمت بچے فاقع کر رہے ہیں میں جیل میں تھا اب کون سی نعمت کہا فرزند رسول وہ نعمتیں کون سی ہیں کہ جس کے اوپر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے آواز دیا تمہیں اللہ نے ایمان کی نعمت ادا کی ہے کیا تم نے اپنے ایمان کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے تمہیں اللہ نے سلامتی کی نعمت دیا ہے کیا تم نے اپنے سالم ہونے کا شکر ادا کیا ہے تمہیں اللہ نے قناعت دیا ہے کہ تم تھوڑے پہ صبر کر لیتے ہو کیا تم نے اس قناعت کی نعمت کا شکر ادا کیا ہم مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا خداوند عالم نے تمہیں سلامتی کی بیمار نہیں ہو تم سلامتی کی نعمت سے نوازا خداوند عالم نے تمہیں قناعت کی نعمت سے نوازا کیا اس کا شکر نہیں وجہ لانا ہے تمہیں سارے شکوے اپنے بھول گئے شکر خدا انجام دینے لگے امام نے سو دینار نکال کے آپ کو دیا کہ لو اس سے اپنا کام چلاو مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے امام ایسے حالات میں بھی شکر خدا انجام دے رہے ہیں یقیناً انسان کو غور کرنا چاہیے یہ شکر خدا کس طریقے سے کر سکتا ہے ہمارے امام ہر وقت شکر خدا انجام دیتے تھے اور اس طریقے سے کوئی شخص ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خطہ کہ خدمت میں آیا کہا یہ اپنا رسول اللہ ایک سوال ہے آپ سے کہا کیا سوال ہے کہا کہ یہ بتائیے کہ جنت بہشت ہمیں کب ملے گی ہمارے نصیب میں کب آئے گی جنت ہمارے نصیب میں کب آئے گی جیسے یہ پوچھا امام نے اس سے ایک سوال کیا جنت کو کس لیے چاہتے ہو کیونکہ جنت میں نہریں جا رہی ہیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں جنت کے باغات کا تذکرہ سم نے سنا ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سم نے سنا ہے تمہیں جنت کس لیے چاہیے توجہ فرمائے آواز دیا میں جنت کو اس کی روحانیت اور معنویت کے لیے چاہتا ہوں میں وہ جنت چاہتا ہوں کہ جو اہلِ بیعت کا حصہ ہے جیسے یہ کہا امام نے کہا کہ اگر تمہیں جنت اس لیے چاہیے تو یہ بتاؤ کہ تم ہمارے بغل میں بیٹھے ہو کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہے امام اس خطبے میں ہمارے تیزرے امام اس خطبے میں جو آپ نے کربلا کے میدان میں کہا پانچ نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے سب سے پہلی نعمت جس کا شکر آپ نے ادا کیا ہے وہ یہی کہا ہے اللہمہ انی احمدوکا اللہ عن اکرمتنا بن نبوہ پروردگار میں تیری حمد و سنہ کر رہا ہوں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ اس بنیاد پر کہ اکرمتنا بن نبوہ کہ تم نے ہمیں نبوت عطا کیا ہے ہم نے نبوت کو درک کیا ہم نبی کے ساتھ رہے نبی کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے امام کہہ رہے کہ کیا تم بہشت میں نہیں ہو جو میرے ساتھ ہو اب اس سے بڑھ کے تمہیں جنت چاہیے جنت کس لیے چاہیے جنت ایسی جنت کیون سے حاصل ہو کہ جس جنت میں ہم جنت میں تو رہیں لیکن ہم اپنے اماموں کا دیدار نہ کر پائیں جنت میں تو رہیں لیکن ہم اماموں کی زیارت نہ کر پائیں نہیں امام یہ کہہ رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو امام نبی کہہ نبی کا ساتھ میں رہنا یہ خود ایک جنت ہے بہت بڑی نعمت ہے امام نے کہا ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں نبوت کو سمجھنے نبوت کے ساتھ رہنے کی توفیق دیا اور خود سرکارین مدینہ نے کہا ہے اس بات کو آپ دیکھئے جنگ ہنین کے موقع پر جب نئے نئے مسلمان جنگ کرنے کے لئے آئے مکہ میں بہت سے لوگ اس لئے مسلمان ہو گئے تھے کہ ایک دروازہ کھلا تھا اس دروازے میں سب داخل ہوئے جا رہے تھے حقیقت میں بہت زیادہ دین اسلام کو سمجھا نہیں تھا اور آ گئے تھے اب دولت مال دیکھا اور آ گئے جنگ ہنین ہوئی اب جنگ کے بعد ہمارا نبی مال غنیمت تقسیم کرنے لگا جو نئے نئے مسلمان تھے اس میں عبو صفیان جیسے لوگ بھی تھے انہوں نے اعتراض کیا جو نئے مسلمان تھے ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ عدالت سے کام لیجئے انصاف سے آپ مال غنیمت کو باٹھئے نبی نے اپنا ہاتھ روکا اور کہا وَيْحَقْ اِن لَمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ وَائِحُو تُشْ پر میں عدالت سے کام نہیں لوں گا تو پھر کون عدالت سے کام لے گا تو مجھ سے کہہ رہا عدالت نبی کے ساتھ اور اس طریقے سے گفتگو فوج میں جو لوگ تھے سب میں ایک ہم 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 ہی ہو گئی ہے افراد افری کا ماؤل ہو گیا باتیں ہونے لگیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا سرکار مدینہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے گنانا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دین تھا کچھ تم گمراہ تھے تم نہ جانے اللہ کو چھوڑ کر کس 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 چیز کی پرستش کیا کرتے تھے بتوں کی پرستش تم کیا کرتے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا ہم نے دین اسلام کے ذریعے توحید کا پیغام تم کو دیا تم کو ہدایت سے ہم نے مالا مال کیا کیا ایسا نہیں ہے یہ بتاؤ کہ اتنی نعمتیں جو ہم نے تمہیں دین ہیں برسوں سے تم آپس میں لڑ رہے تھے تمہارے خاندان ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے میں نے صلح کر آئی ہے تمہارے درمیان کیا نعمتیں کم نہیں ہیں تم انکلچر تھے تمہارے پاس کوئی کلچر نہیں تھا کوئی ثقافت نہیں تھی میں نے قرآن جیسی کتاب کو تمہارے حوالے کیا میں نے تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا تمہیں بندگی کا طریقہ بتایا تمہارے لئے مسجد بنائی کہ ایسا نہیں ہے سب نے کہا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تم نے میرا سب ہاں تم بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا شیب ابو طالب میں جب آپ تھے تب بھی ہم نے اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ کا ساتھ دیا جنگوں میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا بلکل صحیح ہے ہم نے تمہیں کیا دیا یہ بتاؤ اب اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ مالِ غنیمت چاہیے تمہیں یا اللہ کا رسول چاہیے مالِ غنیمت چاہیے اللہ کا رسول چاہیے سب نے آواز دیا فداکا یا رسول اللہ ہمارے جانے آپ پر فدا ہو جائے ہمیں اللہ کا رسول چاہیے ہمیں مالِ غنیمت نہیں چاہیے نبی کریم نے کہا دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو نبی کے ساتھ ہونا امام کے ساتھ ہونا یہ کم دولت نہیں ہے یہ کم عزت نہیں ہے لہذا سب سے پہلا شکر اسی بنیاد پر عدا کیا ہے امام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حقیقت عامل یہ ہے کہ جھٹے امام نبی کا کہ تم میری ولایت و امامت پر یقین رکھتے ہو عقیدہ رکھتے ہو یہ سب سے بڑی جنت ہے نبی بھی کہنے نبی کے ساتھ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے امام اسی پر شکر عدا کر رہے ہیں شکر عدا کر رہے ہیں کہ خدا یا تو نے ہمیں نبوت کو سمجھنے نبوت کے ساتھ رہنے کے لئے توفیق دیا ہم تیرے شکر گزار ہیں دوسرا جملہ جو آپ نے اس جگہ پر اس خود میں ارشاد فرمایا کہ ہم تیری حمد و سنہ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ علمتن القرآن تو نے ہمیں قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دیا ہے ہمیں ہم اس بنیاد پر تیری حمد و سنہ کرتے ہیں یہ قرآن کی تعلیم حقیقت ہے ہم یہ ہے کہ شب عاصر یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں احب و تلاوتہ کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو میں پسند کرتا ہوں قرآن کی تلاوت حسینیوں حسین کے چاہنے والوں قرآن کو پڑھیں قرآن کو سیکھیں قرآن کو پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو اپنی زندگی کا ذاتی بنائیں اگر چاہتے ہیں کہ سچے حسینی بنے تو قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں قرآن کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں شرم نہ کریں عمر کے جس حصے میں بھی ہیں قرآن پڑھنا سیکھیں جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری حمد و سنہ کرتے ہیں شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں قرآن سکھایا حقیقت ہم نے یہی ہے ایک کلمہ بھی اس قرآن میں آج تک کوئی غیر منطقی انلوجیکل کوئی غیر علمی کوئی منطق غیر منطقی کوئی ایک کلمہ نہیں نکال پایا چودہ صدیہ ہو گئیں چودہ صدیوں سے یہ مسلمانوں کی ہدایت کے کتاب ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور پھر تیسری چیز جو امام نے مانگا ہے کہ ہم تیری حمد و سنہ کرتے ہیں شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں دین کو سمجھایا تُو نے ہمیں دین کو سمجھایا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تُو نے ہمیں دین کو سمجھایا یعنی زمانے کا امام دین کو خدا سے لے رہا ہے اور ہم لوگ آج دین کس سے لے رہے ہیں اپنے اپنے قرب و جوار میں نگاہ ڈالیں دیکھیں دین ہم کس سے لے رہے ہیں ارے دین اس سے سیکھو جس نے قرآن کو سمجھا ہے دین اس سے حاصل کرو کہ جس نے نبی کی ساری حدیثوں اور روایتوں کو ہم تک پہنچایا ہے دین ان سے سیکھو جو آج بھی قال الباقر و قال الصادق کہتے ہوئے جن کا مو نہیں تھکتا ہے دین ان سے سیکھو دین ان سے پاس نہ جاؤ کہ جو کہنے کو علامہ کہتے ہیں لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ علامہ عین سے لکھا جاتا ہے یا علش سے لکھا جاتا ہے خدا کی قسم سچہ آزادار اور حسینی وہ ہے کہ جو دین کو دین کے راستے سے حاصل کرے حیروں غیروں سے نہیں چاہلوں سے دین کو نہ حاصل کرو دین کو ان سے حاصل کرو جن کے پاس اماموں کی تعلیم ہے دین کو ان سے حاصل کرو جو اپنی آدھی زندگی سے زیادہ پچاس پچاس سال تک صرف اس لیے علم کو حاصل کرتے ہیں کہ وہ ایمہِ معصوبین سے قریب ہو جائے جو خود کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی پیروی کی جائے ان کی تقلید کی جائے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہے تو ان سے کہتے ہیں درخواست کرتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں دین سمجھایا ہم کب شکر گدا کریں گے کہ ہم نے دین کس سے سیکھا اگر واقعا افسوس کی بات نہیں ہے ہاں فضرات ہم سے زیادہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے جوان ان سے دین حاصل کر رہے ہیں جو عید فطر نہیں مناتے کیونکہ امام کا دسویں ہوتا ہے شرم نہیں آتی کہ آشورہ کے دوسرے دن جا کے غیر مذہب کی خوشیوں میں شریک ہو کے ٹیکے لگواتے ہیں اب تو ہوش میں آ جاؤ جوانوں اب تو بیدار ہو جاؤ اب اس سے بڑی زلت کیا ہوگی ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی تمنا کر رہے ہو جو بتوں کے سامنے جا کے اب سجدہ کرنے سے ہی تو باقی رہ گیا ہے کہاں چلے گئے ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں دس دن آشورہ کی تعلیم کو بھلا دیا افسوس ہے افسوس اب بھی بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوں گے دین کو کس سے سیکھنا ہے اگر حسین کے سچے ازادار ہو تو جیسے حسین دین کے سیکھنے پر شکر ادا کر رہے ہیں ویسے اپنے سچا دین سیکھ کے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرو ایزان اگرامی اور اسی طریقے سے امام شکر ادا کر رہے ہیں ہم دو سنہ شکر ہے پروردگار کہ تُو نے جعلتا لنا آسمان تُو نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کیا ہے خداوند عالم نے یہ کان دیا ہے سننے کے لیے یہ طاقت دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے سنو غور و فکر کرو ہر آدمی جو چاہے کہہ کے چلا جائے نہیں ذرا غور کریں دیکھیں کچھ لوگ اس طریقے سے بہکاتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام کے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے کی نہیں کہ یہ کام کر سکے یقیناً خود امام نے کہا ہے نزلونا ان الربوبیہ فقل فینا ماشیتم ہم کو خدا مت کہو باقی جو تمہیں کہنا ہے ہمارے بارے میں کہو تو جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں اگر بات یہ کہ امام کے لیے کیا کہا جائے امام کیا کر سکتے ہیں تو سب کہہ سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن ہم بیان وہی کر سکتے ہیں کہ جو امام نے کیا ہو کر سکتے ہیں اسے ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں امام کے پاس پوری طاقت ہے سب کچھ کر سکتے ہیں یہ پوری کائنات کو وہ خلق کر سکتے ہیں سب اپنی ٹھوکروں میں رکھ سکتے ہیں لیکن کیا کیا امام نے جو امام نے کیا ہے اس کو ہمیں بیان کرنا ہے جو امام نے کیا ہے اسے ہمیں سیفنا ہے لہٰذا اس طریقے کے جذباتی بیانات سے غافل نہ ہو جائیں کیا امام کے پاس طاقت نہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں بالکل طاقت ہے کر سکتے ہیں لیکن جو کیا ہے وہ بتاؤ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے جو ہزار ہزار بارہ سو سال پہلے کتابوں میں لکھا ہے وہ لا کے ہمیں پیش کرو نہ یہ کہ بہکاؤ اور اسی طریقے سے امام کہہ رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں تیرے پروردگار کہ وجالت لنا اب سارا تو نے ہمیں اس آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کی طاقت عطا کیا ہے ہم اس آنکھوں کے ذریعے حقیقت کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد امام نے جو گفتگو کیا ہے اس خدبے میں کہ انسان کے اندر یہ احساس پایا جانا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم کو نعمت ملی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں نعمتوں کے ملنے والے نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کریں ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر میں کچھ لوگ آئے جائیں گے لائے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے شکر ادا کیا تو جواب دیں گے ہاں ہم تو ہمیشہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے تو ان سے کہا جائے گا نہیں تم شکر گزار نہیں ہو تم شکر نہیں ادا کرتے تھے وہ پوچھیں گے کیوں ہم شکر گزار نہیں ہیں امام فرماتے ہیں کہ ان کو جواب ملے گا کیونکہ جس ذریعے سے جس واسطے سے تمہیں نعمت ملی ہے تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تھے جس طریقے سے جس راستے سے تمہیں نعمت مل رہی اسے شکر نہیں ادا کرتے تھے تم لہٰذا تم شکر گزار نہیں ہو ہاں توجہ فرمائے قرآن مجید کی تعلیم سے غافل نہ ہو بھائی تم دنیا میں آ نہیں سکتے تھے خدا نے ذریعہ قرار دیا ماں باپ کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو یہ ماں ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا یہ ماں ہے جس نے تمہیں بڑا کر کے اس قابل بنا دیا اور آج تم اس کے سامنے جا کے آنکھیں دکھاتے ہو ماں کا اعترام نہیں کرنا آتا باپ کا اعترام کرنا نہیں آتا خدا بند عالم نے آپ دیکھیں وہ آیتیں جو پیغمبر اسلام ہجر اسماعیل میں کھڑے ہو کے روزانہ تلاوت کرتے تھے سورہ انعام کی ایک سو ایک کیاون ایک سو باون ایک سو ترپن آیتیں یہ تین آیتیں مسلسل پڑا کرتے تھے جس میں خدا بند عالم نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ آو میں تمہیں بیان کرو کہ اللہ تش رکو بیش ہے اللہ کا شریک قرار نہ دو پہلے توہید کا اعلان کیا ہے اور دوسرا حکم جو پہنچایا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو شکر نعمت نعمت عدا کر رہے ہیں کس طریقے سے شکر عدا کر رہے ہیں احساس شکر گزاری ہونا چاہیے انسان کے اندر شکر عدا کرنے کا احساس جب تک احساس نہیں ہوگا انسان شکر گزار نہیں ہوگا امام فرما رہے ہیں اما بعد فَإِنِّي لَا عَلَمُ عَصْحَابًا عَوْفَا وَلَا خَيْرًا مِّنْ عَصْحَابِي وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ عَبَرْ امام فرما رہے ہیں کہ خدا کے قسم مجھے نہیں معلوم کہ یعنی شکر آدھا کر رہے ہیں اپنے صحابیوں کا اور اپنے گھر والوں کا اہلِ بیت کا کس طریقے سے شکر آدھا کر رہے ہیں یہ بیان کر کے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم سے باوفا تر کوئی اصحاب دنیا میں پائے جاتے ہو تم سے باوفا کوئی اصحاب نہیں پائے جاتے ہیں تم سے بہتر کوئی اصحاب کے ساتھ کرمایا کہ تم سے بہتر اہلِ بیت نہیں پائے جاتے ہیں تم سے نیک تم سے بلندرجات یعنی دو طرح کے لوگ امام کے ساتھ تھے ایک اصحاب تھے ایک اہلِ بیت تھے دونوں کے لئے کہا کہ نہ تم سے بہتر اصحاب پائے جاتے ہیں نہ تم سے بہتر اہلِ بیت پائے جاتے ہیں ہمارے گھر والے پائے جاتے ہیں یہ خود امام شکر آدھا کر کے اپنے ساتھیوں کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں شکر آدھا کرنا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایہ اس خطبے کی برکت سے ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خدایہ ہم تیری نافرمانی کر کے گمراہوں میں قرار نہ پائیں خدایہ زمانے کے امام کی اطاعت و پیٹوی کرتے ہوئے ان کے صحابیوں میں ہمارا شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انہا لانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعملوا السوالحات وطواصل بالحق وطواصل بالصبر سلام کہ اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والعصوری محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وعلى الطاہرین اما بعد اُسیکم لنفسی تقوى اللہ تقوى الہی امارا اولین فریضہ ہے تقوى کا مطلب صرف نماز و روزہ نہیں ہے بلکہ نماز و روزوں کے ساتھ ہر چیز تقوى میں شمار ہوتی ہے حلال عمل کرنا حرام سے بچنا کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچانا صاحبان تقوى کی پہچان نہیں ہے یقیناً صرف ایک بات آپ کے سامنے ارز کرنی ہے کہ ہم ازاداری کر کے حسینیت کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں ان اماموں کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا تم ہمارے لئے زینت اور عزت کا سبب بننا ہمارے لئے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننا یقیناً آپ کی ازاداریاں قبول ہوں لیکن آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے دشمن بغیر کسی وجہ کے ہم حسینیوں کو بدنام کر رہے ہیں ان کے بدنام کرنے سے ہم بدنام نہیں ہوں گے لیکن کم سے کم جو ہم سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے لہذا ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے پورے ہندوستان میں حسینی جلوس ہیں اور اس کے بعد نظر و نیاز اور جلوسوں میں نظر و نیاز کا انتظام تو خاص کر ہم اپنے شہر کے لئے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے جو ہمارے آنے والے نہیں ہیں ہمارے مخلص نہیں ہیں ان لوگوں نے جلوسوں کے بعد کی فوٹو نکال نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے کہ یہ لوگ کتنے بے فرہنگ بے کلچر لوگ ہیں جہاں جہاں سے گجلوس گزر رہا تھا اتنا کورا اتنا کچڑا سڑکوں پر نہیں ہم صاحبانے تقوی ہیں ہم صاحبانے تہارت و پاکیزگی ہیں غلازت و گندگی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے جتنے سبیل والے ہیں ابھی ایام عذاب باقی ہیں جتنے حسین کے عذادار ہیں سب اپنی ذمہ داری محسوس کریں خبردار خبردار یہ موقع دشمنوں کو نہ دیں کہ اس طریقے سے ہم ایک گلاس پانی بھی آپ پی رہے ہیں تو پانی پینے والا یا پانی دینے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پر گندگی نہ کرے اس کے لئے انتظام کیا جائے اگر سو جوان ماتم کر رہے ہیں تو دس جوان اس کام کے لئے لگ جائیں کہ ہمیں حسینی جلوس کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عذاداریوں سے حسینیت کا پیغام عام ہو سکے تو اس مسئلے پر غور کریں آئندہ جلوسوں میں آئندہ شبہداریوں میں نظر و نیاز میں احتمام کریں کہ اس طریقے کی گندگیاں نہ ہونے پائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل خاص کر کے ہماری عذاداری ہمارے زمانے کی امام کے نگاہ میں قابل قبول واقع ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد عبداللہ خاتم النبیین سلام اللہと思う جب رحمن الرحیم والصلاة والسلام علی وصیحتline امیر المومنین والصلاة والسلام علی ویسیت کے نساء العلمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام 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 علیہ والسلام على محمد ابن علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام على محمد ابن علیہ والصلاة والسلام على حسن بن علین الزکیل عسکریم والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم انی رضید و بہی محمد فرزنی لہم انک علی کل شہن قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینک الکوسر خسل لربکا ونہر انہا شانکا ہو الابتر صدق اللہ العلی والعظیم